کیسے دیکھتے ہیں سب دیکھئے تینوں چیزیں ایک دوسرے کے پرش پر بھی رو دھی ہیں ایک پارٹک کے بڑے نیتہ یہ کہتے ہیں کہ دھرتی میری ماں ہے اور دوسرا ان کا سانسد یہ کہتا ہے کہ وہ دھرم کے خلاف ہے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی دھرم ایسا نہیں ہے جو اپنے ماتر بھومی کا مادر وطن کا جو انادر سکھاتا ہو سمان اس کا اشمرن وندن میں سمجھتا ہوں یہ ہر دھرم کا پہلا لکھش ہوتا ہے اور اس کے مطلب دھرم کی جانکاری کا آبھاؤ ہے سانسد میں اور یا سانسد کے اور ان کے نیتہ کے بیچ میں مدبید ہے یہ پرش پر ویرو دھی جو ویشار دھارائے ہیں ان کے کارن ہی یہ پانچ تک پہنچے ہیں اور آنے والے سمجھ میں اور کیا ہوگا میں نہیں جانتا لیکن ایک سانسد جا کے انہوں نے اپنے اپنے اشور کو یاد کیا اللہ کو یاد کیا اس میں کوئی آپتی نہیں ہے بھئی جو جس دھرم کا ہے وہ اپنے بھگوان کو یاد کرتا ہے لیکن رام اگر کسی نے بولا رام جی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں تو آپ پہتے جنہیں کیسے ہو سکتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے اگر اپنے کسی کو یاد کیا اور آخر میں جے ہند بولا تو ہند مطلب دیس کو تو جے بولی بولی یہ بھی پرش پر ویرو دیئے دیس کو جے بولا یہ اچھی بات ہے اس کا سوگت کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے سانسد جو اتر پردیس سے آئے وہ کہتے ہیں کہ وہ دھرم کے خلاف ہے تو میں سمجھتا ہوں تین طریقے کے جو اپنے پرشنے کے تینوں ایک دوسرے کے پرش پر ویرو دہواز پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کا الپگی ہونا ساید اس کا کاراں ہے پی جے پی لیئر کیا ہے لوگ سبا سپیکر کے پوسٹ کرتے ہیں اور کہا بھی ہے کہ کانگریس اسے پوسٹ نہیں کریں کیسے دیکھتے ہیں نہیں تو خیر یہ کہا کانگریس نے پوسٹ نہیں کرتے ہیں تو سواقعت ہی ہو گئے لیکن اگرہ پوسٹ بھی کریں گے تو ام جی تو لوگ سبا آتیچ ہوں گے ہوں گے لیکن سروہ انمتی لوگ سبا آتیچ کی ہو یہ زیادہ اچھا ہے یہ سواقعت ہی ہو گئے ہیں ام جی یوہ مرچہ سے بہت لمبے سمیہ سے جڑے تھے ایک پرپک نیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ سنسدی پرمپراؤں کے مرمک گے بھی ہیں یوہ مرچہ میں ہم لوگوں کو بہت سمیہ کا ساتھ ملا ہے وہ راجستان کی ادیچ ہوا کرتے تھے میں اتر بڑیس کا ہوا کرتا تھا ان کی واقع پتتا اور ان کی جلدی سے کسی بھی پرشن کا اتر دینے کی چھمتا دوسروں سے الگ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ام جی ایک سفل لوگ سبا آتیچ اور کم عمر والے لوگ سبا آتیچ وہ ثابت ہوں گے ام بیلہ جی کے ساتھ اپنے رشتوں کے بارے میں نہیں میں اس چیز کا ذکر کر رہا تھا کہ نبے کے دسک میں بیلکہ میں کہوں کہ بانے بے تیرانے بے کے بعد کے سمے کا جو یوہ مرچہ کا شروع تھا آدھرنی ندھا جی جب راشتی ادیچ ہوا کرتے تھے اس کے بعد امہ سری بھارتی جی ادیچ ہوئیں تو آج آپ دیکھیں گے جو بھارتی جنتہ پارٹی کا پورا سیٹ اپ ہے ام بیلہ جی راجستان کی یوہ مرچہ کرتے تھے آدھرنی امیسہ جی بھی یوہ مرچہ میں مہترپون پدادکاری کے طور پر کام کیے ہیں آپ اگر دیکھ لیں تو ریوی شنکر جی بھی یوہ مرچہ کے نقوی جی بھی یوہ مرچہ میں اس سمے کے اپادش رہے ہیں اور اگر پورا سنکھلا میں آجائیں کشن ریڈے جی سے لے کے دربین پردان جی تک تمام لوگ ایسے ملیں گے جو اسی درسک کے لگ بھگ بھارتی جنتہ یوہ مرچہ اور ویدارتی پرشت میں کام کیے ہوئے کارکرتہ کے روپ میں آئے ہیں اور رمیش پکریال جی تھے کئی ایسے منچک بھائی منڈاوی آجی ہیں تو یوہ مرچہ میں کام کرنے والوں کی بڑی لمبی سنکھلا جو ہے اس میں بھارتی انتہ پارٹی کے کیندر شرکار میں سہ بھاگی ہے اور مہترپون نڈا جی تو راشتری عدیس تھے بھارتی انتہ یوہ مرچہ کے آج بھارتی انتہ پارٹی کے کاروہا قدش کے روپ میں پت پسو سوبیت ہے اومرلہ جی اتنے مہترپون پت پہ آج آئے ہیں یہ بہت بہت گرہ منتری گرہ راجی منتری کے روپ میں آج دونوں یوہ مرچہ کے کام کر رہے ہیں نتیانین رائے جی بھی اور اپنے جے کشن ریڈی جی بھی تو یہ لگ بگ وہ دسک رہا ہے نبے کا بان نبے کے بعد کا دسک تو اس میں جو کام کرنے والے یوہ تھے وہ آج بی جی پی کا نتت کر رہے ہیں یہ کیول اور کیول بی جی پی میں سمبھو ہے کی نئے لوگوں کو یوہ لوگوں کو پریپک لوگوں کو ان کی یوگیتہ کے انصار اچانک ان کو اسطحان مل جاتا ہے یہ دوسرے دل میں سمبھو نہیں ہے کیونکہ دوسرے دل میں بیبستہ ہے پریوار واد کی اپنے ونس واد کی اور بی جی پی میں جو پریوار ہے نا وہ کارکرتا کا پریوار ہے سب ایک دوسرے کے لئے سمرپیت ہے تو یہاں کارکرتا میں سے چھاٹ کر بنتا ہے نیتا اور دوسرے دل میں پریوار میں سے چھاٹ کر بنتا ہے نیتا تو یہ انتر ہے آج کا بھارتی جنتہ پارٹی کہتے ہیں کہ کارکرتا میں سے نیتاوں کو چھاٹا جاتا ہے اور دوسرے دلوں میں ایسا دکھائی نہیں دیتا ہے دیکھیں بی جی پی میں جو پریوار کا کانسیپٹ ہے اس سب ایک دوسرے کے لیے سمرپیت بھاؤنا والا ہے نشوارت بھاؤنا والا ہے ان میں پریوار کے مطلب ہے اپنے ہی ونس سے لے کر ونس بات چھاٹ لینا اگر سونیا جی کو چھاٹنا ہوگا تو بیٹے کو چھاٹیں گی راحول جی کو ملائم سینجھ جی کو چھاٹنا ہوگا تو اکھلیج جی کو چھاٹیں گے اگر ممتہ جی کو چھاٹنا ہوگا تو بھتی جی کو چھاٹیں گی یہ پورا بیوستہ اگر مائے بھتی جی کو چھاٹنا ہوگا تو وہ بھی بھتی جی چھاٹے گے بی جے پی کو چھاٹنا ہوگا تو اوم جی ایسے وقت کو اچانک اس کی یوکیتہ کے آدھار پر وہ لوگ سبا دستک بنا سکتے ہیں سر شیشت پدھتک سوسوبیت کر سکتے ہیں بی جے پی کو چھاٹنا ہوگا تو ادھرنی نڈھا جی ایسے سمپل سٹی میں رہنے والی ایک سادھان سے سالین وقتیتہ کے وقتی کو وہ راشتری ادھرچ کاروہا کتیش کے روپ میں بھی سوسوبیت کر سکتے ہیں وہ وہ جوہاں مورچہ میں کام کرنے والے کسان ریٹی جی ایسے سادھان وقتی کو بھی گھرہ راجی منتری بنا سکتے ہیں وہ پوکریال جی ایسے وقتیتہ کو لاکر مانو سانسادھان سے بڑا بی بھاگ دے سکتے ہیں بی جے پی کارکڑتا ہم اسے لاتی ہے اور جو وپکچ کے لوگ ہیں یہ سپا با سپا ما کپا با کپا آر جی ڈی یہ جتنا دل ہے یہ چھانٹ ناؤں کا لالو جی کو تو تیجسوی کو لائیں گے بیٹے کو لائیں گے یہ اپنے ونس میں سے چھانٹ کر لاتے ہیں اور بی جے پی جو ہے وہ اپنے کارکڑتا ہوں میں سے ان کی یکتہ کے عدار پر چن کر لاتی ہے تو یہ دونوں کا جو مول انتر ہے نا یہ یہی بی جے پی کو دوسرے سے فرق کر دکھاتا ہے اور یہی سائد بی جے پی کا جو اتنا بڑا شروع پا جا آپ کو آپ کو پورے بھارت میں سر ویعاپی شروع دکھائی پڑا رہا ہے کہ آج بنگال میں بھی بی جے پی کو لوگ ماننا ہے تو اڑی سابے بھی ماننا ہے کرناٹکا میں بھی پرچم لہر آ رہا ہے تو وہ کاشمیر تک بھی لہر آ رہا ہے اس کا مول کارڑ یہ ہے کہ کانگریس پریوار اور ونسواد تک سیمیت رہی بی جے پی اپنے کارکڑتاوں کے آدھار پر ایک کیڑر میں سادھار پر پارٹیز تیار ہوئے ہیں